بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم احمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئے وی لاغ کے ساتھ اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے سمات کریں گے اور اپنا قیمتی فیڈ بیک بھی دیں گے سب سے پہلی خبر یہ ہے اسلامباد پولیس نے کل ٹویٹ داغہ تھا کہ یہ ایک پروفیشنل فورس ہے اور یہ بڑے طریقے سے اپنے شہریوں کو ہنڈل کرتی ہے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہوگی جی اب رانہ سنولا نے رات کو کہا ہے کہ جو خاجہ سراغ تھے جنہوں نے رو فسن پر حملہ کیا ہے انہوں نے میک اپ بہت زیادہ کیا ہوا تھا اس لیے جو ہے ان کو گرفتار نہیں کر پائے تو خاجہ سراغ سے دست دستہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑا میک اپ کم کیا کریں تاکہ یہ جو پروفیشنل پولیس ہے اسلامباد والی ان کو پکڑنے میں آسانی ہو اور وہ آسانی سے ان کو پکڑ سکیں دوسری خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کیونکہ ایک دو دن تک سائفر کیس کا فیصلہ آنا ہے اور تمام وکیل یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ سائفر کیس اڑ جائے گا ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت ہو جائے تو شاہ محمود قریشی کو آٹھ مقدمات میں وہ جو نو مئی تھا نو مئی کے آٹھ مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی اب زیادہ لمبے عرصے تک وہ جیل میں رہیں گے اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ جو بشام میں جو ہے وہ حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے اس میں چینی انجینئرز اور پاکستانی ہلاک ہوئے تھے تو حکومت نے ان کے لیے معافضے کا اعلان کیا ہے جو حیرت انگیز بات ہے ہمیں بھی حسوس ہوا ظاہر ہے چینی ہمارے دوست ہیں یہاں کے کام کرتے ہیں لیکن اعلان بڑا حیران کن ہوا ہے اور وہ یہ کہ وفاقی حکومت نے ایک چینی شہری کو پچیس کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے ان کی فیملیز کو لیکن جو پاکستانی فوت ہوا اس کو فیقس پچیس لاکھ روپے وہ دیے جائیں گے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کہاں پہ کروڑوں اور کہاں پہ پچیس لاکھ برحال یہ فرق ہے چینیوں میں اور پاکستانیوں کے خون میں جو ہے وہ فرق ہے اس کے علاوہ آج اپنے وی لاغ میں ایک ڈائریکٹ درخواست کریں گے اپنے محترم چیف آف آرمی سٹاب جنرل آسم منیر سے چھوٹا مو بڑی بات لیکن جو ہے وہ مجھے حکم ازان لا الہ الا اللہ تو ہم ان سے ریکویسٹی کر سکتے ہیں وہ بڑے آدمی ہیں اس کے علاوہ مودی مودی جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ بدتمیزیاں کر رہا ہے ظاہرہ الیکشن کمپین ہے اور ان کا مین ٹارگٹ پاکستان ہوتا ہے لیکن یہاں بالکل اسلامباد میں چل پرورام ہے اور کوئی بھی اس کی بدتمیزیوں کا جواب نہیں دے رہا کیونکہ اس کو جواب دینے والا وہ جیل میں ہے ہر کوئی جانتا ہے اس کے علاوہ ملک ریاض نے بہت اہم بیان دیا ہے کہ وہ کسی کے مورے نہیں بنیں گے یہ آج ہمارے موضوعات ہیں اور ان پہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بیعث کریں گے تو آگاس کرتے ہیں مودی سے مودی نے آج سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ پہلے پاکستان کے ہاتھ میں ہر وقت بم کا گولو ہوتا تھا لیکن اب ہم نے ان کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دیا ہے اور وہ دردر دھکے کھاتا پھر رہا ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی جواب جانا چاہیے تھا کہ ہم آپ سے جو ہے وہ آپ کے گھر سے نہیں کھاتے اور ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آپ غزہ کے حق میں مظاہرہ کریں تو ایف آئی آر ہو رہی ہے فلسطین کے جو ہے نا وہ جھنڈے پہ پکڑا جا رہا ہے مجھے تو یہ ڈر ہے کہ مودی کے خلاف بات کرنے پر ایف آئی آر درج نہ ہو جائے تو یہاں پہ کوئی جواب اب انہوں نے تعدہ بیان یہ داغہ ہے اور کافی سینسٹیف بیان ہے اس وقت بھی بڑا لوگوں نے تنقید کی تھی خاص کر جماعت اسلامی نے جب مودی جو ہے وہ موں اٹھائے افغانستان سے سیدھا جاتی عمرہ پہنچ گئے تھے اور ویزے کی ویزے کا تکلع بھی نہیں کیا گیا تھا نواز شریف پوری فیملی نے ان کا استقبال کیا شادی چال رہی تھی میرا خیال ہے نوازی کی اور برث ڈے بھی چال رہی تھی بڑی پگڑیاں پہنی اور پہنائی گئیں ساڑیوں کا تبادلہ ہوا اب وہاں پہ نرندر مودی نے بکواس کیا ہے کہ جی میں جا کر ان کی طاقت کو چیک کر آیا ہوں مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ بغیر بتایا جا رہے ہیں بغیر سیکیورٹی کے جا رہے ہیں تو میں نے کہا جی دیکھیں گے دیکھیں گے تو اب انہوں نے وہاں پہ چوڑے ہوتے ہوئے کہا کہ جی میں ان کی سیکیورٹی بھی چیک کر رہا ہوں اور ان کو چیک کر رہا ہوں کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور جواب کوئی نہیں گیا یعنی جواب کسی نے نہیں دیا بالکل تھنڈ پروگرام جس طرح آج کل نواز شریف تھنڈے ہیں نا شروع سے تھنڈے ہیں کہ اگلے لفظ میں استعمال نہیں کرتا وہ اسی طرح کیونکہ انہوں نے یہ شریف خاندان نے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بھی دھوکہ دیا تھا اور ان کو بتایا بغیر یہ دورہ کروایا تھا اس وقت جو ہے نا ایک لیفٹرینٹ جنرل تھے ناصر جنجوہ وہ سیکیورٹی ایڈوائزر تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ ان کو بھی نہیں آنے دیا گیا تھا لاہور میں کیونکہ مودی کے ساتھ انہوں نے راز و نیاز کرنے تھے اور مودی نے بارال وہاں پہ کہا ہے کہ جی میں طاقت بھی چیک کر رہا ہوں میں سیکیورٹی بھی چیک کر رہا ہوں اور وہ مسلسل الیکشن کمپین میں ہزیان بک رہا ہے اور بتمیزی اور بےہودگی پہ اترا ہوا ہے لیکن یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ میں اگر کوئی بات کروں جس طرح میں کر رہا ہوں تو مجھ پہ نائف آئی آردار جو جائے ہاں غریب شہر تیرا خیرخواہ قید میں ہے اگر عمران خان باہر ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ موڈی کو کس طرح جواب دیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ایک دعویہ کہا تھا کہ جب عمران خان مسلسل موڈی کو ہٹلر کہہ رہے تھے اور آر ایس ایس کو نشانہ بنا رہے تھے تو بیک ڈور ڈپلو میسی سے عمران خان کی منت کی گئی تھی کہ موڈی کو ہٹلر نہ کہا کریں بہرہ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے موڈی کو اور آر ایس ایس کو پوری دنیا میں بے نکاب کیا اور ان کی منجی تھوکی اگر خان صاحب باہر ہوتے تو اب بھی موڈی کو قرارہ جواب جا سکتا تھا اب بھی موڈی کی زبان بند ہو سکتی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے یہ موڈی کے جار ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں یہ تجارت شروع کرنے کے چکر میں ہیں یہ کشمیر پر کمپرومائز کرنے کے چکر میں ہیں لہذا یہاں سے کوئی جواب نہیں گیا اگلی جو اہم بات ہے وہ ہے ملک ریاض میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان پہ جو پہلا کیس فٹ کیا گیا تھا نا آپ حیران ہوں گے کہ وہ سائیفر نہیں تھا وہ توشہ خانہ بھی نہیں تھا وہ عدت بھی نہیں تھا جو پہلا کیس فٹ کیا گیا یا بنایا گیا ان کے مخالفین کی طرف سے تو وہ تھا القادر ٹرسٹ یا القادر یونیورسٹی کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ملک ریاض چونکہ ہمیشہ سٹیٹس کو کے ساتھ رہے ہیں تو وہ گواہی گواہی دیں گے بعد اب ماہ گواہ بنیں گے اور بڑا فٹ کیس جو ہے نا وہ بنے گا لیکن ملک ریاض نے آج جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اوور مائے ڈیڈ بوڈی میں کسی کے سیاسی مفادات کی بھیٹ نہیں چڑھوں گا میں یہاں پہ بیٹھ کے وہ یو اے ای میں ہیں میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے کاروبار کا جو ہے وہ نقصان کر رہا ہوں مجھے نقصان ہو رہا ہے لیکن میں کسی کی خواہش پوری نہیں کروں گا اصل میں چار بندوں پہ بہت زیادہ دباو ہے بہت زیادہ دباو ہے یعنی ان چار بندوں میں ایک جو ہے ملک ریاض ہیں اس کے بعد دوسرے ذلفی بخاری ہیں اس کے علاوہ تیسرے شہزادک پر ہیں اور چوتھے جو ہے وہ فرہ خان ہیں یعنی چاروں کے چاروں اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی فیملیز پہ بہت زیادہ دباو ہے اب الکادر میں پہلے تشریح کر چکا ہوں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی اور میرا خیال ہے آخری رقم تھی جو برطانیہ سے پاکستان میں منتقل ہوئی اور مزید کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ منتقل ہوئی ایک روپیہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا یونیورسٹی قائم ہے یونیورسٹی چالو ہے یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس پاڑ رہے ہیں فری آف کاؤسٹ پاڑ رہے ہیں اور وہاں پہ بڑی اچھی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے لیکن اب ملک ریاض کا مسئلہ کیا ہے ملک ریاض کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ عمر کے اسیسے میں دوسرا یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں اور تیسرا آپ کو یہ بھی بتا دوں کاروباری نکتہ نظر سے کہ اربوں روپیہ بہرون ملک پاکستانیوں نے وہ مختلف بیریہ ٹاؤنز میں وہ انویسٹ کر رکھا ہے اس بات کو سمجھنا ہے ٹیکنیکل بات کو اگر ملک ریاض عمران خان کے خلاف جاتے ہیں اور بالکل ویسے یعنی وہ نہ کوئی اس میں سچائی ہے دباؤ میں آ کر جاتے ہیں عمران خان کے خلاف تو یہ بات ملک ریاض کو پتا ہے کہ ان کو کتنا بڑا آنے والے دنوں میں ظاہر ہے سوچ بدل جائے گی دن بدل جائیں گے زمانہ بدل جائے گا بڑے بڑے یہاں پہ لوگ آئے چلے گئے تو ملک ریاض کو پتا ہے کہ ان کو کس قسم کا جو ہے وہ نقصان یا کس قسم کے کونسیکوینسز وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے بیرونی ملک جو پاکستانی ہیں انہوں نے بیریہ ٹاؤن میں آپ کو پتا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ جس طرح بنتا ہے وہاں پہ سڑکیں وہاں پہ سیوریج وہاں پہ بجلی وہاں پہ پانی اور پھر جس طرح ملک ریاض اس کو ایڈوٹائز کرتے ہیں خالی آپ ان کے ٹی وی چینلز پہ اشتہار دیکھ لیں تو یعنی آپ جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے اتنے لمبے لمبے اور بڑے بڑے اور اتنے مہنگے مہنگے وہ اشتہار دیتے ہیں ٹی وی چینلز کو تو ان کی پروجیکشن بھی ٹھیک ہے پروجیکٹ بھی ٹھیک کرتے ہیں وہ تو بیرونی ملک پاکستانیوں کے اربوں روپے بیریٹ ہوں چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ پنڈی ہو یہاں پہ اربوں روپے بیرون ملک پاکستانیوں کا انویسٹ ہے اور ملک ریاض چونکہ بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ جو ہے عمران خان کے خلاف جاتے ہیں اور غیر ضروری خلاف جاتے ہیں یعنی جس میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے وہ دباؤ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ مبینہ طور پہ آصف علی زرداری آپ کو پتہ ہے پھر اس ایڈز کا اس کینسر کا اس ممی کا کہ اس کی آپ حالت دیکھیں اس کی آپ بیماریاں دیکھیں لیکن ظاہر ہے جس طرح کی گھٹی ہوتی ہے حاکم علی زرداری کا بیٹا ہے جو قیدی آدم کو گالیاں دیتا تھا قیدی آدم کو میں نے ویڈیو بھی اپنے ایک ویلوگ میں لگائی تھی جو قیدی آدم کو پاگل کا بچہ کہتا تھا اس کا باپ اب یہ جس ملک کا دوسری دوہ صدر بننا ہوئے تو اس کے بیٹے سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کا کون سا سیدھا کام کرے گا تو وہ بڑی کوشن کر رہا ہے وہ ملک ریاض کو بڑا اپروچ کر رہا ہے کہ جی آپ امران خان کے خلاف گواہ بنو اور اتنا زیادہ ملک ریاض پہ دباؤ آیا کہ آخر کار ملک ریاض کو ٹویٹ کر کے بتانا پڑا اور انہوں نے لفظ استعمال کی ہیں اوور میٹ ڈیڈ باڈی یعنی میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوائی نہیں دوں گا کیونکہ وہ بیس لیس ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ملک ریاض کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو ہے وہ بیان دے دیں کہ امران خان نے اید وزیر آزم ان سے جو ہے وہ زبردستی زمین لی ہتھیائی زمین اور پھر اب یعنی یہ جو ہے وہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر زمین ہتھیائی امران خان نے تو وہ اپنے استعمال میں لاتے وہ فارم اس بناتے وہ وہاں پہ جاتی عمرہ بناتے یا بلاولہ اس بناتے وہاں تو یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ سٹوڈنٹس پاڑ رہے ہیں تو بارحل وہ کوئی بات بنتی نہیں ہے اس لیے ملک ریاض اپنی مزید قبر میرا خیال ہے خراب نہیں کرنا چاہتے ان کی ایج فیکٹر بھی ہے ان کو بیماریاں بھی بہت چاہ رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس عربوں روپے نہیں عربوں ڈالرز ہیں اس وقت ان کے پاس عربوں ڈالرز ہیں اور وہ یو اے ای میں کاروبار بھی کر رہے ہیں لہٰذا وہ جو ہے کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی نظروں میں گرنے سے وہ بچیں اور دوسرے جو ہے وہ ایک کاروباری نقطہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ عربوں روپے کروڑوں روپے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے انویسٹ ہیں جو ہے وہ بیریٹ آنج میں اور جس سے پوزیشن خراب ہو سکتی ہے ملک ریاض کو پتہ ہے کہ اگر سو پاکستانی وہ باہر رہتے ہیں تو ان سو میں سے نوے عمران خان کے حامی ہیں سپورٹرز ہیں تو ان کو کاروباری بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ان کے خلاف جس قسم کی پھر مہم شروع ہوگی اگر وہ کرتے ہیں گوائی دیتے ہیں اور وہ بھی جھوٹی گوائی ساو جھوٹی گوائی تو پھر ان کے لیے جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو جائے گا سروائی کرنا تو بہرحال یہ دو خبریں تھی لیکن جو ہماری مین جو ہے وہ سٹوری ہے اب ہم اپنی مین سٹوری پہ آتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ چھوٹا مو اور بڑی بات یہ چند جو ہے وہ ریکویسٹیں ہیں جس طرح آپ نے تھامنیل پہ پڑ لیا ہوگا کہ جو ہے نا وہ کس کے نام ہیں اگر آپ ان کی حمایت کریں اگر آپ ان سے سہمند ہوں اگر آپ اس سے رضا ماندو تو آپ نے فیڈبیک لازمی دینا ہے اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنی زیادہ محنت کرتا ہوں لیکن آپ لوگ فیڈبیک نہیں دیتے فیڈبیک دیا کریں یار حوصلہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ کہ جی میرے بھی ویل وشر ہیں میرے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے اور میرا بھی کوئی سننے والا ہے تو لازمی فیڈبیک دیا کریں کوئی نہ کوئی گالی لکھ دیا کریں چلیں اور کچھ نہیں تو کوئی گالی لکھ دیا کریں یہ آہ اوپن لیٹر ہے اور ریکویسٹ ہے جس طرح میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بوت ہیں ملت کی آستینوں میں یا جماعت کی آستینوں میں مجھے کنفرم نہیں ہے مصرہ مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ سر آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں تو چیف آف آرمی سٹاپ جنرل آسم منیر صاحب ان کے نام ہے سر آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور عہدے اور رتبے میں بھی بہت بڑے ہیں آپ کا پورا عدب و احترام کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہونے کے جو لوازمات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے میں نے ہمیشہ آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی ہے جب بھی بات کی ہے آپ مجھے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والا ایک پاکستانی جس کی کوئی اوقات نہیں سمجھ لیں سوشل میڈیا کانٹینٹ کریئیٹر ہوں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کبھی بھی میں نے رزق حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں بنایا ہے دیئر سر آپ کے پاس جو فوج ہے وہ ملک پاکستان کی فوج ہے اور ہم اپنی فوج پر فخر کرتے رہے ہیں ہم وہ نسل ہیں جو پیدا ہوئی تھی پیدا ہوئی تھی نا تو آپ کی محبت ایمان کان کی طرح ہمارے دلوں میں بسا دی گئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ آج کی نسل یا جنریشن یہ کسی ایسے وعدے کے ساتھ پیدا نہیں ہو رہی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ جو نیو جنریشن ہے نا ہم تو اس اہد کے ساتھ آپ کی محبت بلکل دل میں لے کر پیدا ہوئے جس طرح ہمارے کان میں ازان دی گئی لیکن جو نیو جنریشن ہے نا یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے جی یہ کسی ایسے وعدے کے ساتھ پیدا نہیں ہو رہی ہے سر ہم اب بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود بھی جب جب اپنے اداروں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک شرم ایک حیاء آڑے آ جاتی ہے جسے کبھی دل میں خدا کی طرح بٹھا کر رکھا ہونا اس کی محبت دل سے نکل نہیں سکتی اس کی محبت آج بھی دل کے کسی کونے میں اکیلی بیٹھی روتی رہتی ہے سر اس کا رونا اس کا ماتم کرنا اس کی اہوزاری کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں یہ میرے لاکھ سم جانے کے باوجود میرے دل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے سر ہم مر تو سکتے ہیں مگر اپنی افواج سے نفرت نہیں کر سکتے آپ کا قیدی عمران خان بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا ہے سر وہ بھی ستر اسی سال پرانی وہی نسل ہے جو پہلی سانس سے آپ کی وفدار رہی ہے سر ہمارا بھی خون شامل ہے اس ملک کی آبیاری میں سر ہم سب آپ سے شدید اختلاف تو کر سکتے ہیں مگر آپ سے نفرت نہیں کر سکتے چاہ کر بھی نہیں کر سکتے ہم سب صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کی سیاست سے نکل جائیں عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں آپ بس عوام کے فیصلوں کو نافذ کرنے والی اپنی ڈیوٹی کریں پاکستان کو پاکستان کی عوام کے حوالے کر دیں اور خدا کے لیے لوگوں کو ننگا کر کے بے لباس کر کے ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھنا یہ بند کروا دیں ایک بار جس کی تضلیل اور زلد ہو جاتی ہے نا سر وہ کبھی دل سے پھر آپ کا احترام نہیں کرتا نہیں کر سکتا وہ ادھکاری کر سکتا ہے مگر کبھی بھی ان اداروں سے پیار نہیں کر سکتا جو اسے بے لباس کرتے ہیں سر پلیز ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کو خواہ وہ کیسا ہی نظریہ کیوں نہ رکھتے ہوں ایک انسان ہونے کے ناتے عزت دینی ہے عزت دینا بنتا ہے اتنا تو بنتا ہے نا سر پلیز سر ان افسروں کو سمجھائیں جنہوں نے عقوبت خانوں اور تھانوں میں ایسے بھیڑیے رکھے ہوئے ہیں جو کسی کسی بھی غیر انسانی حد کو عبور کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے ان کو سوچنا سکھائیں سر یہ نئی نسل اظہار کے دور کی پدیش ہے سر یہ نئی نسل سوال پوچھتی ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے صحافیوں کو اور عوام کو سر عام کوڑے مارے جاتے تھے اور ہم پھر بھی یہ کہتے تھے ضرور اس میں لوگوں کی ہی گلتی ہوگی ادارے کی کوئی گلتی نہیں ہے سر یہ نئی نسل اس طرح نہیں سوچتی ہے سر یہ نئی نسل اظہار کے دور کی پدیش ہے یہ ہماری طرح نہیں ہے یہ سوال پوچھنے اور جواب ڈھونڈنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے سر اس کے اظہار پر پابندی مت لگائیں اور پاکستان میں لوگوں کو اظہار کرنے دیں اگر یہ نہیں بولیں گے تو یہ گھٹ گھٹ کر پھٹ جائیں گے سر ان کو بولنے دیں سر پلیز سوشل میڈیا کو دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح آزاد رہنے دیں سر یہ آپ کا مددگار ثابت ہوگا سر لوگوں کو کم از کم اتنی آزادی تو ہو کہ وہ اشعار لکھ سکیں نظمیں اور غزلیں کہہ سکیں الفاظ اور خیال کو اور شاعر اور شاعر کو آزاد رہنے دینا سر شاعروں کو اٹھایا جا رہا ہے سر عدیبوں کو دانشوروں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے سر لفظوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے سر خدا کے لیے ہم جانتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ہو سکتے مگر یہ جو آپ کے افسران ایسے ہیں آپ ان کو تو سمجھا سکتے ہیں نا سر اور اگر آپ ایسا سوچتے ہیں اگر آپ ہی ایسا سوچتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کو بھی تھوڑا بدل سکتے ہیں نا سر بولنے کی آزادی دیں سر نظمیں اور غزلیں کہنے کی آزادی دیں سر الفاظ اور خیال کو آزادی دیں سر لکھنے اور بولنے کی آزادی یہ نئی نسل سمر جائے گی اس سے سر اگر آپ لکھنے اور بولنے کی اجادت دیں گے تو اس سے نئی نسل سمر جائے گی سر یہ برا بولتے اور برا لکھتے لکھتے ایک دن اچھا بولنا اور اچھا لکھنا بھی سیکھ جائیں گے نا سر جب آپ اچھے ہو جائیں گے تو یہ بھی اچھے ہو جائیں گے سر وقت کی رفتار کو آہستہ کرنے کی یا اس کا پیہ واپس ماضی جیسے سازگار محول کی جانب دوڑانے کی ہر کوشش غیر فطرتی ہوتی ہے سر اور فطرت سے بغاوت کا انجام ایڈز کی صورت میں نکلتا ہے ڈیئر سر سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دینا سر ان کو اپنے اپنے گھر جانے دیں سر یہ کئی کئی مہینوں سے اپنے اپنے پیاروں سے اپنے اپنے ماں باپ سے نہیں ملے ہیں سر ایک خاص نظریہ رکھنا ان کا جرم نہیں ہے سر اگر آپ کو ان کا خاص نظریہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کا احترام تو کریں سر آپ دوسروں کے نظریہ کو بزورت طاقت کیسے بدل سکتے ہیں سر پلیز سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیں ان کو اپنے اپنے گھر جانے دیں اس سے ان قیدیوں اور عوام دونوں کے دل میں آپ کی عزت پیدا ہوگی عوام سے دور مت جائیں یہ عوام ہی پاکستان ہے اگر آپ پاکستان سے ہی دور چلے جائیں گے چلے جائیں گے نا تو پھر خدمت کس کی کریں گے سر اگر آپ پاکستان سے ہی دور چلے جائیں گے نا تو پھر خدمت کس کی کریں گے سر ہم سب فوج میں خدمت کا فرض نبھانے ہی تو آتے ہیں تو پھر جب خدمت بھی نہ کریں گے تو فرض کیا خواب ادا کر پائیں گے چراغوں کو جلنے دے نصر پھولوں کو کھلنے دیں گلشن کو مہکنے دیں پرندوں کو بولنے دیں آزادی اظہار میں لوگوں کو جو وہ کہنا چاہتے ہیں ان کو کہنے دینا سر خدا کے لیے شاعروں اور عدیبوں کو گرفتار مت کریں پلیز مخالف رائے رکھنے والوں سے اس طرح غیر انسانی سلوک رواہ نہ رکھیں سر آپ کر سکتے ہیں سر آپ آگے بڑھیں اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کیجئے نا سر کھلے دل کے ساتھ ان سب سیاسی قیدیوں کو چھوڑ کر عوام سے اپنی محبت اپنی چاہت آگے لے کر آئے نا سر عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے سر یہ سب بھول بھال کر پاک فوج جندہ باد کے نعرے لگانے لگ جائے گی آپ بڑے ہیں سر خدا کے لیے اس انتہائی سختی کے محول کو بدلیں ہم تو وہ نسل ہیں سر جسے آپ پیس بھی دیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ نئی نسل ایسا نہیں سوچتی ہے سر خدا کے لیے ان کو سمجھیں ان کے ساتھ چلنا سیکھیں اور سر یہ جو چمچے بنے ہوئے ہیں نا جو ٹی وی سکرین پر آ کر پاک فوج کے چمچے ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے پیچھے فوج ہے اس لیے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے مو بند کروائیں نا سر ہم جانتے ہیں ان کے پیچھے پاک فوج نہیں ہیں سر ہم جانتے ہیں مگر یہ پاک فوج کو استعمال کرتے ہیں خدا کے لیے ان کو سمجھائیں اور ان کے مو بند کریں یہ ملکی کسی کام کے نہیں ہیں یہ آج اس پارٹی میں ہیں تو کل کسی اور پارٹی میں اور پرسو پھر پہلی پارٹی میں اور نہ ہی آپ کی نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں فیصل وارڈا جیسے لوگوں کو بولنا نہیں آتا سر نہ ان کا علم سے کوئی تعلق ہے یہ خود کو توپ سمجھتے ہیں سر خدا کی قسم یہ نہ توپ ہیں نہ یہ انسان ہونے کے آلہ عہدے پر فائز ہونے کی شرائط پر پورا اترنے والی شخصیات میں سے ہیں سر پکے صرف عوام ہیں یہ پاکستانی نوجوان ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم لوگ ہیں سر جو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اپنے دل سے فوج کی محبت کو نکال نہیں سکتے ہیں قیدی نمبر 804 کو آزاد کر دیں سر قوم بڑی خوش ہو جائے گی سر دنیا میں آج تک کوئی ایسی دوائی نہ امریکہ ایجاد کر سکا ہے نہ یورپ نہ رشیہ نہ کوئی اور ملک جس سے آپ لوگوں کو وہ دوائی دیں اور وہ قیدی نمبر 804 کو یا امران خان کو بھول جائیں سر پلیز دس بستہ ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ آپ ان تمام سیاسی قیدیوں کو اور امران خان کو آزاد کر دیں بات چیت کریں ملک کو سموت کر دیں لوگوں کو پریشانی سے بچائیں اور سر یہ جو آج کال مسلط ہے نا ملک پہ یہ آپ کو بتا دوں یہ کچھے ہیں یہ پکے نہیں ہیں سر آپ کو تو ہم سے بہتر پتہ ہوگا کہ سرور پیلس کون بھاگا تھا لندن کون بھاگا تھا دبئی کون بھاگا تھا جب بھی مشکل بھاگت آتا ہے سر یہ باہر ہوتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں یہ قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے سر یہ قوم کے زخموں پر مرم نہیں رکھتے سر اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ہر جگہ یہ آپ کا نام خراب کر رہے ہیں سر ہر چیز کا الزام آپ پہ ڈال رہے ہیں سر یاسمین راشد نے نواز شریف کو اتنا فسیلیٹیٹ کیا حالانکہ وہ جھوٹا بیمار تھا سر اور آج اس ستر سالہ خاتون کو نواز شریف کی بیٹی نے جیل بھجوا دیا سر اور جیل کے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ابھی آپ کو دو دن اور ہسپتال رہنا تھا اعتضاد احسن تو بہت بڑے آدمی ہیں نا سر میں تو کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا تھا بلکہ کہا یہ پیر پگارہ نے تھا کہ جب یہ اقتدار میں ہوں تو یہ گلے سے پکڑتے ہیں سر جب یہ اقتدار میں نہ ہوں تو یہ پون پڑتے ہیں سر اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے یہ زرداری صاحب نے کہا تھا سر ڈان لیکس مریم بی بی نے کی تھی سر باجوا اور فیض امید کو گالیاں نواز شریف نے دی دی سر روگ آرمی کے اشتہار نواز شریف اور مشاہد حسین سید نے لندن میں لگوایا تھے سر امران خان نے نہیں بارال چھوٹا مو اور بڑی بات یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کوشش کی ہے کہ عدب کے دائرے میں رہ کر تمیز کے دائرے میں رہ کر آپ سے ریکویسٹ کروں اگر اس میں کچھ غلط ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں کوئی بھی نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں آپ بڑے ہیں مرتبے میں اور عوضے میں آپ بہت بڑے ہیں آپ باختیار ہیں اور اپنا تعرف کرا چکا ہوں کہ دو ٹکے کا ایک سکول ماسٹر ہوں انیس سو ترانوے سے گھپ اندھیرے میں بچوں کو ٹارچ یا بیٹری پکڑانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے راستہ دیکھنا اور ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ دیکھو دیکھو وہ منزل ہے میں نے بھی سر کچھ حصہ ڈالا ہے اس ملکی آبیاری میں لیکن میرے لیے جو بھی آپ تجویز کریں گے جو بھی آپ حکم صادر کریں گے میں اس کو بھکتنے کے لیے تیار ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیہ اطاف فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور دسترخانوں کو وسیع کر دے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ